رسول اللہ جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی حضرت علامہ خدیب پاکستان دین دوار حضرت علماء کرام سناخہ حضرات مشایخ ازام اندہائی محترم و مکرم صورت شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا پروپیسر مفتی منیو الرحمن صاحب دامت برکاتم القلصیہ اور تمام شرکائے جلسہ نبی کے سارے غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ذکر مصطفیٰ کے پرچم فقط پاکستان میں بلند نہیں ہوتے یہ ذکر مصطفیٰ کے پرچم یہ ملاد مصطفیٰ منانے والے دیوانیں فقط انڈو باک میں نہیں ہوتے رسول اللہ کے غلام فقط عرب میں نہیں ہوتے رسول اللہ کے غلام فقط برعظم افریقہ میں نہیں ہے رسول اللہ کے غلام فقط برعظم یورپ میں نہیں ہے بلکہ الحمدللہ آج کا یہ اجتماع بتا رہا ہے شرق تا غرب سورج جاہے چھپ جاتا ہو لیکن نبی کا غلام جہاں پر نیوارت میں بھی ہو تو وہاں پر بھی جھنڈے لگاتا ہے اور روشن و منور ہو جاتا ہے رسول اللہ کے غلام زمین کے چپے چپے پر موجود ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ محبوب میرا ہے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا محبوب چھپ جائے تو ہی چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ خادق ہے وہ چاہتا ہے کہ محبوب ہوں میں ہوں محبت میں کرتا ہوں محبوب میرا ہے لوگوں جو میرے محبوب کو محبوب کر لیں گے میں انہیں نہیں چھوڑوں گا میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو محبوب محبوب اپنے محبوب کا ذکر کس طرح بلند کرتا ہے آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے مسلمانہ تمہیں مبارک ہو تم نے ذکر مصطفیٰ کے یہ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں خدا کی قسم یہ ذکر تو وہ ذکر ہے کہ جو اس ذکر کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بلند فرما دیتا ہے تو یہ ذکر بڑا پلند ہے کلمے میں مومنوں کے ایمانوں میں ذکر مصطفیٰ کلمے میں ذکر مصطفیٰ موظن کی ازانوں میں ذکر مصطفیٰ مصبرین کی تکویروں میں ذکر مصطفیٰ نمازیوں کی نمازوں میں ذکر مصطفیٰ مسجد کی محرابوں ممبروں میں ذکر مصطفیٰ خانقاہوں میں ذکر مصطفیٰ سورے زبور انجیل اور قرآن کی آیتوں میں ذکر مصطفیٰ حافظوں کے سینوں میں ذکر مصطفیٰ کاریوں کی قراتوں میں ذکر مصطفیٰ نات خانوں کی عقیدتوں میں ذکر مصطفیٰ خطیبوں کے خطبوں میں ذکر مصطفیٰ مقررین کی تقریروں میں ذکر مصطفیٰ مقصرین کی تفسیروں میں ذکر مصطفیٰ محکرین کی متبرین کی تدبیرہ میں ذکر مصطفیٰ محصرین کی تفسیرہ میں ذکر مصطفیٰ چیز کی کتابہ میں ذکر مصطفیٰ علیوں کی روایتوں میں ذکر مصطفیٰ انبیاء کی شریعتوں میں ذکر مصطفیٰ علیاء کی نظمتوں میں ذکر مصطفیٰ ہر خوشی ہر غم میں ذکر مصطفیٰ اور ہی ایار کے مومنین کی زبانوں دعاوں التجاؤں میں ذکر مصطفیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ذکر فقط انسان ہی کر رہے حیوان بھی ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر نباتات و جماعتات میں بھی ہو رہا ہے تشت و جمل میں ذکر مصطفیٰ بہب و بر میں ذکر مصطفیٰ برک و سمر میں ذکر مصطفیٰ نجموع قبر میں ذکر مصطفیٰ چمشو قبر میں ذکر مصطفیٰ گنوں بشر میں ذکر مصطفیٰ شیروں نصر میں ذکر مصطفیٰ یہ ذکر فقط بنیبانے نہیں خدا کی قسم آسمانوں میں ذکر مصطفیٰ یہ حرش کے پائیوں میں ذکر مصطفیٰ جنت کے باغوں میں ذکر مصطفیٰ جنت کی نہراں میں ذکر مصطفیٰ جنت کے دریجوں میں ذکر مصطفیٰ حشر کی کلفتوں میں ذکر مصطفیٰ حضر کی ظلمتوں میں ذکرِ مصطفیٰ حضر کی نعمتوں میں ذکرِ مصطفیٰ یہ سیرات کی دعائیوں میں ذکرِ مصطفیٰ وَجُنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ برشتوں کے لبوں پر ضرورتوں میں دفعہ برشتوں کے لبوں پر ذکرِ مصطفیٰ وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَتْ کہہ کر وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَتْ کہہ کر اللہ بتا رہا ہے اے مخلوق اے میرے بندوں فقط تم ہی یہ ذکر نہیں کر رہے ہو تم زمین پر ذکر کر رہے ہو عرش بالا عرش کون ذکرِ مصطفیٰ